بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان پلازہ ریلوے روڈ کا سوپرہ موجود ہوں جہاں پر ڈائی بجے سے لائٹ بند ہے ابھی تک وابڑا کی نا اہلی بے حسی کی وجہ سے ادھر کے ایریا کے لوگ بڑی پرشانی میں مبتلا ہیں پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں پانی کا ایک کترہ بھی نہیں ہے اور ادھر ایریا میں وابڑا کی تین نا اہلی ہے کہ اکثر ادھر ایک مین ایشو جو ہے والٹر جی کمی ہے جس کی وجہ سے اس ایریا کے لوگ کافی دفعہ یہ اپنی چیزیں جو ان کی الیکٹرونس کی شیعہ ہیں ان کیا نقصان ہوا لاکھ روپے کیا ادھر اکثر نقصان ہوا کبھی وابڑا نے ادھر والٹر کی کمی کو پورا نہیں کیا آگے جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے وہ تو بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے جب پرمنٹ کے ان سے بات کی جاتی ہے تو وہ پرمنٹ کا ایشو بنا لیتے ہیں کہ جب ہم وابڑا سے پرمنٹ لیں گے تو اس کے بعد ہمیں ٹائم ملے گا پرمنٹ لیں گے تو لوڈ شیڈنگ بہتر کریں گے جو معاملہ ہے اب صبح کی ادھر کے علاقہ کے لوگوں نے کمپلین بھی لکھائی ہوئی ہے ابھی تک وابڑا کے اہل کار ابھی تک لوڈ بجلی صحیح کرنے نہیں آئے اتنی پرشانی میں مبتلا ہے لوگ یقین کریں کہ لوگ ادھر بہت زیادہ پرشان ہے یہ کسی عذاب سے کم نہیں یہ لوگوں کے لیے یہ ہمارے ساتھ اس علاقہ کے موززین موجود ہیں ہم اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیہ السلام آئیسا بتائیے گا کتنے بجے کی لیٹ بند ہے راہ جائی بجے کی لیٹ بند ہے اور ابھی شام ہونے والی ہے لوگوں کے گھروں میں پانی نہیں ہے کاروباری لوگ پریشان ہیں اور تمام پانی کی وجہ سے بچے بڑے اور بھیلی باندی کی وجہ سے بچے بہت زیادہ پریشان ہیں پانی نہیں ہے گھروں میں عورتیں بچاری کہہ دو کہ نہ دو کہیں بیر جا سکتی ہیں اور پانی کی وجہ سے بہت ہی پریشانی ہے کاروباری حضرات کوئی بہت پریشانی ہے صبح کا کوئی ان کا کام نہیں ہوا اور ڈائی بجے سے لے کر ابھی تک کوئی آدمی صحیح کرنے کے لیے بطی صحیح کرنے کے لیے نہیں آیا جبکہ اتنے ٹائم میں تو کم تو کم بطی چل جانی چاہیے تھی یہی ہے مہارہ ساتھ آئیسا آپ ادھر کافی دیر کے رہاشی ہیں آپ یہ بتائیں ادھر ایک مین ایشو ہے والٹر جی بڑی کمی ہے جس کی وجہ سے الیکٹرونیز کی گریلو اچھیا جل جاتی ہیں آپ اس سوالے سے کیا کہیں اب بہت دفعہ ادھر کاروباری حضرات بھی ان کے کیمرے بھی جلے ہیں کنپیٹر بھی جلے ہیں اور گھروں والے کی چیزیں بھی جلے ہیں پنکھیں اس طرحیاں سب کچھ اور بہت زیادہ پریشانی ہے وہ بھی تو وہ تو بہت ہی پریشانی ہے باقی جب کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو بارہ بارہ گھنٹے پندرہ پندرہ گھنٹے کو بتی صحیح کرنے کے لیے آتا ہی نہیں ہے ایک بھائی میں ساتھ موجود ہے ادھر مین فیموس ہوتل ہے شوکت ہوتل بڑی پرانی شاپ ہے وہ بھائی سے بات کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس وقت سب ہے اسلام علیکم صاحب سیل بھائی آپ بتائیے کہ آپ کا بڑا پرانا ہوتل ہے آپ کو اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب لائٹ بند ہوتی ہے پانچ پانچ چی چی گھنٹے آپ اپنا جنریٹر یوز کرتے ہیں حالانکہ جو مہنگائی کا دور ہے اس وقت بندہ پھسکر رہ گیا ہے بچت بہت کم رہ گیا ہے جب آپ جنریٹر پانچ پانچ چارجر گھنٹے چلائیں گے تو آپ کو کیا بچت ہوگی آپ جو صبح سی لائٹ باند ہے ابھی تاب بیٹھے ہیں جنریٹر چلا کر اس والے سے کیا کہیں جنریٹر کا استعمال پٹرول کے استعمال کے وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے جو مہنگائی کا دور ہے پٹرول افورڈ کرنا بڑا مشکل ہے اس وجہ سے واپٹا کی نائلی کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے تو آپ کی میربانی ہے کہ اس کا مستقال کیا جائیں میرے ساتھ اس علاقے کے ایک شہری بھی موجود ہیں محضرت ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم آپ بتائیے گا کہ یہ جو بجلی کا ترانی ہے کافی لمبا ہو گیا اڑائی بجے کی لائٹ باند ہے آپ کیا کام کرتے ہیں یہ چھوز کا کارہنہ صبح کا کارہنہ باند ہے صبح کا کارہنہ باند ہے تو تقریباً یہ فجر کی نماز بھی نہیں پڑی گئی اس کے بعد زہر کی نماز آگی یہ سب کوئی نماز بھی نہیں دیکھے کام سے کام گھنٹے کا بات چھوٹے بجلی چھوٹے نماز کے وضو کے لیے نانے کے لیے کوئی کپڑے دونے کے لیے کوئی آدمی کے گارت کی آنڈی پکانے کے لیے یہ تو نہیں کہ یہ بیوارس ہے یہ چاندی نہیں چونگ ہے چونگ ہے اس کا نام یہ انڈیرے والا چونگ بن گیا ہے یہ ایسا تو نہیں نہ ہونا چاہیے اس کا نام ہی یہاں کوئی بدل دیں چاندی چونگ کی جگہ انڈیرہ چونگ راکھ دیں یہ کیا بات ہوئی ہمارے ساتھ ایک چھوٹے صاحب آپ بتاہیے گا اسلام علیکم چھوٹے صاحب بتاہیے گا یہ بجلی کا بڑا ایشو ہے بڑے پرشان ہیں لوگ بندے جناب نہ کوئی تھے آنڈا ہے باتید ہے ہی نہیں جب سے آئیسا چونگ صاحب ایدر مال بنے ہیں یہ ریلوے روڈ پہ تب سے ایدر ایشو بڑا زبردست بجلی کا بڑھ گیا ہے علاقہ ہم بھی ایدر دیکھا ہے کہ بڑے بڑے دیر سے لوگ رہ رہے ہیں کبھی اتنی لائیڈ نہیں باندھ ہوئی یہ مال بننے کے بڑے پرشانی رہی ہے آپ کیا کہیں گے بڑی پریشانی جناب بتیری ویانہ سارا کاروباری تباہ برباد ہو گیا ہے چھوڑ چھوڑے لوگ نے کسی رہا کوئی کاروبار ہے کسی رہا کوئی کاروبار سارے کاروبار تباہ ہوئی پہنی شکریہ آجی ایک درویش ہمارے ساتھ نازی مجود ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں لوڈ شیڈنی کی وجہ سے لوگ پھر چکے ہیں منگائی نے تو پہلے بڑا گھر گریب کا کرتے ہیں یہ جو بجلی والے یہ رشوت رہتے ہیں جو کولو کا کام کرتے ہیں جو بڑی بڑی فیکٹری ہیں ان سے مینا مینا لیتے ہیں یہ بین چود رشوت رہتے ہیں اگر تم نے بطینا بیجی بین چود ماں تجھے کوڑے ماروں گا فوج میں لے جا کر ہم نے پاکستان بچایا میری عالم سادق بلد فرزند قوم میری عالم نازی یہ تھے رحمان پلادہ ریلوے روڈ کسور کے رہیشی جو وابڈا کے ستھائے ہوئے لوگ تھے اپنی عبیتی سنا رہے تھے واقعی ایسا ہے کہ اس سیریے میں تیلی ماں جیسا سلوکیا جا رہا ہے کافی آج کا معاملہ نہیں ہے کافی عرصے سے ایسا ہی ہے کہ ادھر بہت زیادہ طویل لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے پانچ پانچ چار چار گھنٹے مسلسل پرمنٹ کے نام پر غیر علانیہ طویل لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے جس کی وجہ سے لوگ ادھر بڑی عذیت میں زنگی بسر کر رہے ہیں علاقہ یہ بڑا فیمس ایریہ ہے ادھر میڈیسن کا بھی کاروبارہ لوگوں کا شوز کا بھی ہے ہوتل بھی ہیں مال بھی ہیں نجانے پتہ نہیں کیا بات ہے کہ اس علاقے کے ساتھ انہیں کیا دشمنی ہے کیوں تیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ خودارہ خیال کریں اس ایریے کا اور لوگ علانیہ جو طویل لوڈ شیڈنگ ہے اس کو ختم کیا جائے اور یہی جو اس وقت عزیز میں لوگ مقتلہ ہے صبح اڑائی بجے کی لائٹ باند ہے پانچ بچ ابھی تک لائٹ نہیں آسکی اس حوالے سے فوری نوٹر لیا جائے ایکسین سے ایسی سے اور وابڈا کے علاقام سے منشٹر سے پور زور مطالبہ ہے اس علاقے کے لوگوں کا اور گلسہ نیوز کے پلیٹ فارم سے میں بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ خودارہ عوام پہ رحم کریں اور غیر لانیہ طویل لوڈ شیڈنگ کو ختم کریں اور یہ اس عزیز میں جو مبتا ہے لوگ ختم کیا جائے ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولے گا اللہ حافظ